پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ جائیں انڈیسٹک ہیلتھ آفیسز میں تو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ملے گا وہ آپ کی تشخیص کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن پیچھے ہو سکتا ہے ایک سیکالوجیسٹ بھی مل جائے سیکائیٹرسٹ بھی مل جائے لیکن وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا جو مختلف جو آپ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم بی او ٹی وی پر پروگرام فیکلٹی لاؤنج کی ایک اور نشست کے ساتھ عابد علی حاضر خدمت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں مختلف شعبہ حیجات جو ڈگریز پروگرام آفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے ناظرین کو مطارف کروانا ہے اسی سلسلے میں آج ہماری دوسری نشست کا انعقاد ہم نے کیا ہے اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس دپارٹمنٹ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے مہمان کو مدعو کیا ہے وہ فیکلٹی آف سوشل سائنس کا ایک اور بہت وائبرنٹ اور بہت زیادہ لائیولی دپارٹمنٹ ہے دپارٹمنٹ آف ہیمانیٹیز اور سوشل سائنس اور ہمارے پاس اس دپارٹمنٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہیڈ اف دپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد عمر حیات سٹوڈیوز میں موجود ہیں اواری وارم ویلکم ٹی یو سر ڈاکٹر صاحب وسیع تجربہ رکھتے ہیں تدریسی میدان میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسرچ کے دنیا میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ کافی کام کر رکھا ہے ڈاکٹر صاحب ایم ایس اور ماسٹرز کر چکے ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایم ایس اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ مکمل کیا تلوز یونیورسٹی فرانس سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں تدریس کے فرائص اور انجام دیئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز جیسے منیسٹری آف کمیشن میں بھی جو ہے وہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ایک اور تعرف ریسرچ کے حوالے سے بھی ہے ریسرچ کی دنیا میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں ڈاکٹر صاحب اور اب تک بیس سے زیادہ ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جیرنلز میں پبلش کر چکے ہیں تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیمینٹیز اینڈ سوشل سائنس بہریہ یونیورسٹی اسلامباد کے بارے میں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں اپنے بہت زیادہ مسروف شیڈیول میں سے وقت دیا سر گفتگو کا آغاز کریں گے ڈپارٹمنٹ آف ہیمینٹیز اینڈ سوشل سائنس سر بیسک ویجن کیا ہے کیونکہ ویجن سے ہی جو ہے وہ آپ کی جو بیسک آنے والے پروگرامز ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بنیادی طور پر جو ایچ ایس اس ڈپارٹمنٹ ہے ون اف تا اولڈس ڈپارٹمنٹ آف بہریہ یونیورسٹی ہے سنس انسیپشن یہ ایک ساتھ تھا اور مختلف یہ تبدیلیوں سے گزرتا گیا اور اب ماشاء اللہ تل ایک اچھے ڈپارٹمنٹ کے طور پر موجود ہے اور ملکہ جس ڈپارٹمنٹ میں اب ہم بیٹھے ہیں یہ بھی کسی زمانے میں میڈیا سٹیٹیز ڈپارٹمنٹ was part of humanities and social sciences now it is in the bigger picture اور یہ اب faculty of humanities کا حصہ ہے ہم سب اب بنیادی جو وی ان ہے ہمارا کے جو humanities and social sciences کی fields میں top notch یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم compete کریں اور education کے اندر ساتھ ساتھ جو سٹوئنٹ ہے اس کو enlighten کریں کیونکہ ہمارے پاس جو سٹوئنٹ آ رہا ہے وہ ڈیفرنٹ وی ان لے کے آ رہا ہے ڈیفرنٹ parts of the society سے آ رہا ہے ڈیفرنٹ جو portions of the society سے بھی آ رہا ہے گلگت بلتستان ہو گیا خوزدار بلوچستان کے دودھ راز علاقہ ہو گیا وہاں سے ہو گیا کوئٹہ سے کراچی سے مختلف علاقوں سے آ رہا ہے پنجاب کے ڈیفرنٹ علاقوں سے آ رہا ہے رحیم یا خان سے سٹوئنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس ہم پڑھاتے ہیں ان سب کو ایک اچھا جو ہے نا معاشرے کا فرد بنانا ہے ساتھی ساتھ جو تعلیم کا ایک مقصد معاشرے کے اندر ہے معاشرے کا ایک اچھا فرد کے ساتھ ساتھ روزگار بھی اچھا ہو اور مختلف اس کے ساتھ جو نوعیات ہوتی ہیں ان کو ہم روشنارز کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بھی جو ہے وہ خصوصی توجہ جو ہے سر کس طرح کے پروگرامز آفر کر رہا ہے دپارٹمنٹ آف ہمارکی سوشل سائنس دپارٹمنٹ نے سب سے پہلے تو بیچلز کا ایک پروگرام ہمارا سوشل سائنسز کا پروگرام تھا جس میں اس کے بعد ثری سمیسٹر کے بعد ہم سپیشلیزیشن آفر کرتے ہیں اب دوہزہ سترہ سے ہم ایمیس آئیار کا پروگرام لانچ کر کے اس کو الحمدلہ بہت اچھا کام یاب کر چکے ہیں پی ایس ڈی انٹریشلیشنز ہم اس کے اندر ہم چلا چکے ہیں اور بی ایس پبلک ہیرت ہم نے دوہزار بیس کے اندر لانچ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایمیس اپلائیڈ انتروپالوجی کا پروگرام لانچ کیا ہے وہ بھی ہم الحمدلہ شروع کر چکے ہیں بیچلز کے اندر سوشل سائنسز میں ہم چار سپیشلیزیشن اس ٹائم دے رہے ہیں پہلی سپیشلیزیشن انٹریشلیشنز کی ہے سب سے کامیاب سپیشلیزیشن ہے پھر ڈیویلپمنٹ سٹیڈیز کی ہے پھر انتروپالوجی کی ہے اور اب ہم سوشیالوجی کی بھی سپیشلیزیشن لے کے آ چکے ہیں انشاءاللہ تو یہ سارے آپ کے انڈرگرائیڈ جویٹ پروگرام ہیں ہمارے انڈرگرائیڈ پروگرام ہیں ایمیس کے اندر ہم انٹریشلیشنز پروگرام اور اپلائیڈ انتروپالوجی پروگرام لانچ کر چکے ہیں اور چلا رہے ہیں آئی آر ہمارا ہے ایمیس کا وہ بہت کامیاب پروگرام ہے اس کے بعد پی ایج ڈی کا پروگرام جا ہے وہ بھی ہمارا انٹریشلیشنز میں بڑا کامیاب پروگرام ہے تو یہ ہمارے کرنٹ پروگرام ہیں اور سنس ایس اپشن ڈیفرنٹیزیں ہم لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اب بھی کرنٹلی ہم نے ایک اور پروگرام اپلو کر رہا ہے جو کہ سپرنگ ٹوینٹی ٹو سے ہم انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس we have one of the best faculty in islamabad in english but we didn't have program ہم نے پی ایس انگلیش کا program جو ہے وہ launch کیا ہے اور سپرنگ ٹوینٹی ٹو سے ہم انشاءاللہ تالہ اس کو launch کرنے جا رہے ہیں بہت بہت سر آپ نے فیکلٹی کی بات کی ہے تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا آپ نے اتنے ویرائیٹی اف پروگرام کا ذکر کیا ہے انترپالوجی بھی ہے پبلک ہیلتھ بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اب آپ انگلیش کو بھی لے کر آگے چل رہے ہیں تو کس طرح کی فیکلٹی اویلیبل ہے department of humanities and social science میں qualification کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا یہ جو ہمارا ایک لینڈسکیپ ہے department of humanities and social science فیکلٹی کے حساب سے کہاں کھڑا ہے بنیادی طور پر بینیجیس طرح کہنے کچھ پروگرامز آپ کے department کی ایک بیک بون ہوتے ہیں اس کے ساتھ سارے پروگرام آپ کا ایک امبریلا کا حصہ ہوتے ہیں اس کا تو ہمارے پاس کربن چالیس کے قریب فیکلٹی سٹیپ موجود ہے اور most of them 10 جو ہے ہمارے پاس پی ایش ڈی موجود ہے most of them پی ایش ڈی جو ہیں ہمارے پاس international relations کے اندر ہیں politics and IR کی جو fields ہیں سب fields کے اندر موجود ہیں پاکستان میں سب سے اچھی جامعات سے پی ایش ڈی ہیں ان میں سے ایوراڈ سے میں خود بھی موجود ہوں یہاں پہ رہنمائی کے لیے دوستوں کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس انتھروپالوجی کے اندر تین پی ایش ڈی موجود ہیں civilisations کے اوپر ڈکر عبدالوہی درانہ صاحب ہیں ایک بہت بڑا نام ہمارے پاس موجود ہے then ہمارے پاس امریکہ سے ایک پی ایش ڈی ہم نے جوائن کروایا ہے پاکستانی ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے اور تین یہ لوگ پی ایش ڈی انتھروپالوجی موجود ہیں دس لوگ یہ پی ایش ڈی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چھے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی پی ایش ڈی کی کمپلیشن کی سٹیج کے اوپر ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ یونسٹریز کے اندر سے وہ سوشالوجی بھی ہے انتھروپالوجی بھی ہے انٹرائش علیشنز بھی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ویدن نیکس سمیسٹر کمپلیشن ہو جائے گی اور ہمارا پارٹ ہوں گے ابھی بھی پارٹ ہیں لیکن وہ ایسے پی ایش ڈی فیکلٹی ہوں گے ان انگلیش لنگویسٹکس ہیں لینگویج کے اندر ہیں لیٹریچر کے اندر ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں سوشالوجی کے اندر موجود ہیں پاکستان سٹیڈیز کے اندر موجود ہیں اور بہت وائبرنٹ قسم کے لوگ موجود ہیں ڈیویلپنٹ سٹیڈیز کا میں ذکر خاص کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو فیکلٹی موجود ہے ڈیویلپنٹ سٹیڈیز کے اندر ان میں جو ایک 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 بہت اچھا نام ہے ڈیویلپنٹ سیکٹر کے اندر جو لوگ ہم ان میں لائے ہیں زیادہ تر وہ پھر ڈیویلپنٹ کی فیلڈ سے یا پیکٹیکل فیلڈ سے بھی کئی لوگ ہمارے پاس پبلکلی آئے ہیں اپارٹ فرم دم ہمارے پاس نائنٹی فائیب ایم جو ہے ویسٹنگ فیکلٹی میمبرز ہیں وی آر دا ون اف دی بگرس جو ہم سوریسز بھی دیتے ہیں یورسٹری کو جو کورسز کے لیے ون ففٹی سے زائد کی تو اس میں بھی لوگ موجود ہے اور اس میں ہمارے پاس جس طرح ہم نے پبلک ہیلتھ کے پروگرام کی لانچ کیا تھا تھرڈ بیج ہمارا آ چکا ہے تو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن موجود ہے اس کے لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ مختلف جو پریکٹسنگ فیلڈز ہیں پبلک ہیلتھ کی اس کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سپیشلائز لوگ ہیں فر ایکزمپل سامون کمینگ فرم منسٹری سامون کمینگ فرم ایدرز تو وہ ہمارے پول کے اوپر ہیں ویسٹنگ فیکلٹی کے طور پر لاتے ہیں آپ نے ذکر کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کے جو پروگرام جو آپ کا ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے میں بات جیسے کروں اگر پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہے تو ہم آج کل کے جو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں جیسے کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی سیچویشن آئی تو اس کی جو ہمیں فیزیبیلٹی ہے یا پھر اس کی جو ریلوینس ہے سوسائٹی کے ساتھ وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے پبلک ہیلتھ کی اسی طرح سے آپ کے پاس جو آپ نے ڈیویلپنٹ سیکٹر کے پروگرام کے ڈیویلپنٹ کے حالے سے ذکر کیا ڈیویلپنٹ سٹیڈیز کا ان تمام پروگرامز کو لے کر چلنے کے لیے کیا کس قسم کی فیسیلٹیز آپ کے پاس آویلبل ہیں کیونکہ فیلڈ ٹرپس بہت زیادہ انوالب ہوتے ہیں ان سٹیڈیز کے اندر بچے کو یا سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ باہر جا کر بقاعدہ طور پر ایکچولی جو ہے وہ فیلڈ ورک کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کون کون سی فیسیلٹیز آویلبل ہیں آپ کے پاس بنیادی طور پر جس طرح آپ نے سب سے پہلے پروگرام کا ذکر کیا پبلک ہیلتھ کا پبلک ہیلتھ کی ضرورت جو ہے ہم کافی حصے سے محسوس کر رہے تھے اور پھر کوویڈ نائنٹین آ گیا اور اس دوران ہم نے کچھ پلاننگ کیا یونسٹری کے ساتھ ہم سینئر لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ ہوئے پھر ہمارا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بحریہ یونسٹری میریکل اینڈرنٹل کالیج کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ موجود ہے کراچی کے اندر اور اب وہ اسلامباد میں بھی بن رہا ہے انشاءاللہ تو ان کے ساتھ ہم سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیلتھ سائنسز کے ہمارے لوگ ہیں ڈی جیز کے ساتھ ان سب لوگوں کے ساتھ وی سیٹ ٹوگیدر اور انہیں کہا ہے کہ اس کو ہم لے کے چاہنا چاہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ جائیں انڈسٹرک ہیلتھ آفیسز میں تو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ملے گا وہ آپ کی تشخیص کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن پیچھے ہو سکتا ہے ایک سیکالوجیسٹ بھی مل جائے سیکائٹرسٹ بھی مل جائے لیکن وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا جو مختلف جو آپ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ انترپالوجی کا ایک فرد ہے تو پبلک ہیلتھ انترپالوجی کا بندہ ہمارے پاس ایک پی ایج نی موجود ہے وہ ان کو گھائیڈ کرتا ہے پبلک ہیلتھ کے اندر وہ بتاتا ہے کہ آگے کیسی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے فرد ایک زمپل اب ورلڈ ایگنیزیشن نے بھی کہا کہ آپ کو اب ایکسل کرنا ہے اسٹیٹ کے ساتھ کہ آپ کے پاس تو پاکستان میں بہت کم لوگ موجود ہیں جو پبلک ہیلتھ آفیشلز ہیں پوری دنیا میں پبلک ہیلتھ آفیشلز موجود ہوتے ہیں آفیشلز موجود ہوتے ہیں یہاں پاکستان میں تحصیل اور دیسٹرک لیول پر سو بائی لیول پر پبلک ہیلتھ آفیشلز جو پیکٹسنگ ہے وہ بہت کام ہے نہ آنے کے برابر تو اس کو ہم نے کیچ کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدلہ ہم اس میں بہت کامیاب ہیں مختلف لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھی فیلڈ ٹرپس کے جس طرح بات کیا تو ہم اویرنس کے لیے مختلف سیشنز کرواتے ہیں فرقزیم پہلے بھی ریسنٹلی لارسٹ ویک ہمارا بریس کینسلز کیوپر ہوا بہت سینئر سرجنس ہم نے شفاہ انٹرائشنل اسلامباد اور پیمز سے اور ہمیں بھی کافی اویرنس ملی اور ہم نے کمپلیٹ گائننس دیا کہ اس کے اوپر ڈیفرنٹ پارٹس آف سوسائٹی کیا سوچتے ہیں اویرنس کی کیا ضرورت ہے اس طرح کے جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر ہم کو آہستہ آہستہ ترتیب دے رہے ہیں چونکہ کووڈ بھی تھا تو کچھ ریسٹرکشنز آگئی تھی اب ہم اوپن ہیں تو ہم اس کے طرف جا رہے ہیں ان کو ہسپیٹرلز کے اندر بھی ویزٹ کروائیں اورگنیزیشنز کے ساتھ بھی انٹریکشن کروائیں کچھ ہم نے کروائے ہیں جس طرح گیس لیکچرز ہوتے ہیں اس میں کرواتے ہیں پھر بات آگی ڈیویلپنٹ سٹڈیز کی تو ڈیویلپنٹ سٹڈیز کے اندر ہم گیس لیکچرز کرواتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سپرنٹس انٹرائنشیپ کے لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل اور لوکل جو نون گورنمنٹل اگرنیزیشنز ہوتی ہیں اور گورنمنٹل اگرنیزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کروائیشن کرتے ہیں انٹرنشیپ کرتے ہیں ٹارگیٹیڈ انٹرنشیپ لازمی ہے وہ بیچلرز کے اندر ہماری اور ایک انٹرنسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ عمومن بیچلرز میں ہمارے پاس تیسیس آپشنل ہے کمپلسٹی نہیں ہے سکسٹی پرسنٹ اف دی سٹورنٹس جو سکسٹی تو سیمیٹی پرسنٹ اور آئی آر کے اندر بھی وہ تیسیس کو آپٹ کرتے ہیں کہ انٹرنشیپ کے بعد وہ آگے بھی جانا چاہتے ہیں کہ ہم ریسرچ بھی کریں اور انہیں بہت اچھی ریسرچ کی ہے ساتھ ہم یہ اس طرح بات کی انترپولوجی کی یا ہم انٹرنشیلیشنز کی تو وہ یا one of the best انیورسٹری in اسلامباد جہاں ایمبیسٹرز ڈپلومیٹس پاکستانی اور فورنر بہت زیادہ آتے ہیں سلامباد کیمپس نے بھی اس کو ہوسٹ کیا تو اس میں جو ایمبیسٹرز موجود تھے وہ سب لوگوں کو جانتے تھے سٹوئنٹس کے بھی واقف تھے وجہ کہہ تھا کہ وہ ڈیفرنٹ فورن ڈیپلومیٹس ڈی وزٹ ٹو مچ اس کی وجہ سے ہو کے آرہا ہے کہ ہمارا جو سٹوئنٹ کا بانڈنگ ہے وہ ضبوط ہو رہی ہے اس کو ایکسپوئیر بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ چیز ہے جو دوسروں سے ہمیں ممتاز بھی کر رہی ہے انڈسٹری اور ایکڈیمیا یا پھر سوسائٹی اور ایکڈیمیا کا جو ایک لنک ہے وہ ہمیں یہاں ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہی گا وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو دوبارہ یہی سے آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ آف ہیمینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عمر حیات سے آئیے گفتگو کا آغاز وہی سے کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اس پرٹیکلرلی جو پروگرامز آپ آفر کر رہے ہیں اور ہمارا جو آنے والا سٹوڈنٹ ہے ریسرچ کے کلچر کے بارے میں سر ہمیں کچھ بتائیے اس کی ضرورت کتنی ہے اور کت صد تک آپ اس ضرورت کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں بنیادی طور پر کہ بہری اینڈسٹی سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیمینٹیز اینڈ سوشل سائنسز میں ایک چیز پہلے سے موجود تھی کچھ چیزیں ہم نے بھی کوشش کی ہیں کہ اس طرح بہری اینڈسٹی ہم لوگوں کو لائے کے بھی فارن کوائیفائیڈ لوگوں کو یا ڈیفرنٹ لوگوں کو ہم نے کیچ اپ کیا یہاں پہ پڑھا بھی رہے ہیں پھر ہماری ایک کوپوریٹ اور ریزی کمیٹی بھی ایک ہمارا انسر ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آتی ہے اور بیٹھتی ہے ہر سال ہم ان کے اوپر ریویینز کرتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ پچھلے سال دوہزار بیس میں دپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز اور اس میں سے اگر ہم سٹوینٹ کی ریشو دیکھیں تو ٹوینٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ جو پیپرز تھے وہ سٹوینٹس کے پبلشت تھے ہمارے ایم ایس اور پی ایس جی کے سٹوینٹس جو ہیں وہ ایمپیکٹ فیکٹر پبلکیشنز بھی کر رہی ہیں کر رہے ہیں روپلک کے ساتھ پیلک کے ساتھ لوٹ اف جو انٹرنیشنل جنرلز ہم کے ساتھ کر رہے ہیں لوکلز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ہاں ریسرچ کی جب بات ہوتی ہے تو ہم نے ایک نیا کلچر تھوڑا سا متعارف کرایا ہے کہ جو فیک پبلکیشنز جو معاشرے میں تھوڑی سی موجود ہوتی ہر معاشرے میں موجود ہیں ہم کہیں کہ پاکستان میں ہیں یورپ میں بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ ایک انصر موجود ہوتا ہے اس کو بہت حد تک لوگ لائک نہیں کرتے یہاں پہ بہری ایونسٹی میں خاص طور پہ اس میں ہمارے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے اندر اور بچے اس کے دفع جا رہے ہیں بیچلرز میں بھی وہ تھیسز کرتے ہیں ماسٹرز میں بھی کرتے ہیں اور پی ایس ڈی میں بھی کرتے ہیں پھر ہماری ایکسٹرنل ایویلویٹرز موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ پریکٹسنگ لوگوں کو بھی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک سب سے اچھی چیز جو میں بتانا چلوں جو آپ نے پچھلے سوال کے اندر بھی کہا تھا کہ ہمارے جو طلبہ و طلبات ہیں وہ فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو ان کو مسائل کا جب ساب نہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ٹیچرز اس کے ساتھ انوال ہیں ہمارے خاص طور پر فیمیل چونکہ پاکستانی معاشرے میں ہم سر ورلڈ ہیں تو ہمارے کئی مسائل ہوتے ہیں شام کی واپسی ایک ٹائمنگ یونسٹری ٹائمنگ فیملی ٹائمنگ ساری چیزیں تو عموماً کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر فیلڈ ویزرز ہوتے ہیں تو سپروائز فیلڈ ویزرز ہوتے ہیں اور ریسرچ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کانفرنسز میں ہمارے اسپورنٹس پیپرز بھی پریزنٹ کرتے ہیں اور بہت اچھی الحمدلہ اس کی فیڈبیک آتی ہے تو ایک حوصلہ افضا چیز ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس میں جا کر کام کر رہے ہیں حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ایمفل اور پی ایچ دی کے حوالے سے جو ہے وہ کون کون سے پروگرامز میں یہ والے ڈگریز آپ آفر کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے یونیک ہیں باقی جو یونیورسٹیز یا باقی جو دپارٹمنٹس پروگرام آفر کرتے ہیں آپ کا پوسٹ گراجوئٹ پروگرام کس طرح سے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ہمارے پاس اس ٹائم پوسٹ گراد ماسٹرز میں جس کو ہم کہتے ہیں ایمیس پروگرام کھا جاتا ہے دو پروگرام موجود ہیں آئی آر کا الحمدلہ دوزہ سترہ سے جیسے میں نے ذکر کیا موجود ہے ایچ ای سی اپروڈ ہے انتھرپالوجی کے اندر ہمارے پاس ایچ ای سی اپروڈ ہے پہلا بیج ہم نے لانچ کیا الحمدلہ بہت زیادہ بیج ہمارے پاس آیا ہے اس میں انجیو سیکٹر سے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں جو بیس بی سال کا تجربہ رکھتے ہیں ہمارے پاس وہ پڑھنے آ رہے ہیں تیسرا ہمارا پروگرام ہے پی ایج ڈی انٹریشلیشنز کا جس میں ہم چار بیج لے چکے ہیں اور ہم اس میں سپریان اویلیبیلٹی ایڈیا اویلیبیلٹی اور ساری چیزیں میچ کرتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیٹس فیل کرنی ہے چونکہ یوشٹی کا بھی ایک پورے کا پورا ڈیکولم موجود ہے پورا پروسس موجود ہے انٹریشلیشنز کے اگر میں ایم ایس کی بات کروں تو اس میں ہم نے جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سات لوگ ہمارے پاس پی ایج ڈی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اسی رولز کے تحت سپروائز کر سکتے ہیں جو ایک پوسٹ ایم فیل تجربہ اور کو سپرویان کا تو آلماسٹ نو لوگ ہیں جو کہ ابھی سپرویان کے اہل ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور وہ جب لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک نیا فیڈ بیک دیتے ہیں جی طرح نیو بلڈ انٹری جو ہے وہ ہو رہی ہے تو ڈیسرچ میں ہمیں سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے کورسز اب چار سال اگر میں ذکر کروں کہ اس پروگرام کو ہوں ہے میں اس کو لانچ ہوئے ہو تو ایوری ائر ہر سال ہم اس پروگرام میں تبدیلیاں لارہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کانسٹنٹ بنایا ہے ایچ ایس ایس اپرویو کریا ہے اس کے بعد بیٹھ گیا ہم اس کے اندر نئے جو ہیں اختیاری مضامین جنہوں کو ہم نے آپسنل کورسز کہتے ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں اور اس سے کافی زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے ڈیفرنٹ اس کے پاس چوائسز موجود ہوتی ہیں فیکلٹی اس کے پاس بھی چوائسز موجود ہوتی ہیں انتروبولوجی کے اندر بھی اسی طرح ہمارے پاس ہے ابھی کیونکہ ہم نے لانچ کیا ہے اور it is going good پی ایس ڈی کے اندر بھی میں اسی طرح ہوں گا کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ایریا میں کتنا کام ہو چکا ہے ٹپیکلی ایسا ہوتا ہے کچھ انیورسٹیز میں پاکستان میں ہم مختلف کیوں ہیں ان کے ماسٹرز پروگرام سے کہ ہم اس وجہ سے مختلف ہیں کہ ہم ٹپیکلی جو پروگرام ایک چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایریاز ہیں فارکزمپل انٹرنیشنلیشنز میں افغانستان کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو ہم سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ مختلف ممالک اور میں وجود ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے پیس کے اوپر کام ہو سکتا ہے وار کے اوپر کام ہو سکتا ہے پیس جنرلزم کے اوپر کام ہو سکتا ہے کانفلیٹ کے اوپر کام ہو سکتا ہے ریپورٹنگ جو ہے جس طرح آپ کی فیلڈ ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اس کو کیسے سمجھ کرنا ہے باقی چیزوں کے ساتھ تو ہم تقدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیورس فیکلٹی موجود ہے ہمارے پاس دو فول ٹائم پروفیسرز موجود ہیں دو اسوسیئٹ پروفیسرز ہیں باقی اسسسٹن پروفیسرز ہیں فیو لیکچرز بھی ہیں تو یہ کامیابی کے ایک زمانت ہوتی ہے کہ ہم کیوں ڈیفرینٹ ہیں ہم نے دوسرا حصہ بھی بتایا تیسرا ایک اچھا ایک بے بتا تھا چلوں کہ ہم ایک انٹرنیشنل ایسنیز میں خاص طور پر مضبوط ترین فیکلٹی ہیں دہور کی بات کریں کارچی کی بات کریں اسلامباد کی بات کریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط ترین فیکلٹی ہمارے پاس موجود ہے یہ بتائیے گا جب سے آپ نے کمان بھی سنبھالی ہے اس دپارٹمنٹ کی ہم نے دیکھا ہے کہ دپارٹمنٹ میں کچھ نئے پروگرامز بھی آفر ہوئے ہیں جو پہلے سے پروگرام موجود تھے ان کو کافی حد تک ان کی اوور ہالنگ بھی کی گئی ہے فیوچر ایجنڈا کیا ہے کیا فیوچر پروگرام ہے جی میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے دو پروگرام لانچ کیے ہیں تیسرا ہم نے بیچلز آف انگلیش لانچ کیا ہے چوتھر پروگرام انشاءاللہ ماسٹرز جو ایم ایس ہے گورنمنٹ ان پبلک پالیسی اس کی اپروول ہماری ایونسٹری سے کانسل سے ہو چکی ہے اس کی فیکرلٹی کمپلیٹ انشاءاللہ جیسے ہی ہو جائے گی ہم ایچی سی سے اس کا انو سی لیں گے انشاءاللہ فال جو دوہزار بائیس ہے اس سے ہم اس کو لانچ کریں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ گراجل گروت بھی ہو اور ایکسپینشن بھی ہو دونوں صورتوں میں میرا وین ساتھ کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سٹورنٹ باڈی بھی بنائی ہے جس طرح بحری ایونسٹری کا اندر سٹورنٹ کلبز ہوتے ہیں تو ہم نے کلیٹی پلیٹ فارم بھی بنایا ہے اس پر سٹورنٹس کو انگیج کیا ہے آل پارٹس میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے بچہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگا کوئی کمپیٹیشنز میں جانا چاہتا ہے وہ دل موجود ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا دے رہے ہیں یہ جو انیشیٹیو ہے پھر دوسرا ہم تھوڑی سی تبدیلی لے کے یہ آئے ہیں جو ہمارے اس میں لیمٹس میں ہوتی ہیں اس کو تبدیلی لیے ایک لائک آئے ہیں کہ فیکلٹی کے پاس مزید سے ہے تو ڈسکس ٹھنگز ایمپرومنٹس لانے کے لیے اب وہ ایمپرومنٹس ہم ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم سجیشنز ہیں بہت زیادہ ہم لے کے آئے ہیں ڈپارٹمنٹ اس اویلیبل سٹوینٹس آلموست 24 آورز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجود ہے مطلب یہ کہ ویرچوال انوائرمنٹ میں میں فروری فرخص سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم موجود رہے ہیں سیر تینکیو سو مچ آپ کے وقت کا آپ نے اپنے بہت زیادہ بزیس کیول میں سے ہمیں وقت دیا مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ کے جو ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ پروگرامز جو آپ آفر کیے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ اور مفید معلومات تھی جو آج تک ہم ان تک پہنچائیں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی زحمت دیں گے سر آج کے لیے بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم نے فیکلٹی لاؤنج کی آج کی نشست میں بحریہ یونیورسٹی اسلامباد کے دپارٹمنٹ آف ہیمینٹیز اور سوشل سائنسز کے ساتھ آپ کا ایک تعرف کروایا ہے جو ڈیفرنٹ پروگرامز یہ دپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے اور کس طرح سے سٹوڈنٹس ان پروگرامز میں ڈگریز حاصل کرنے کے بعد معاشرے کا ایک مفید اور معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد جو ہے وہ بن کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور دپارٹمنٹ کے تعرف کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات موسیقی